یہ دیکھیں اورنج اس کا اوپر والا حصہ ہے بلکل سمود ساپ سترہ کچھ نظر نہیں آتا جو خراب ہو لیکن اندر کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں میں باہر ہوں کہیں اس لئے یہ آپ کو گندی مندی جگہ دیکھنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ کینوکھا چلکا ہے جو علیدہ ہو چکا ہے یہ وائٹ نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں کیا ہے کڑوا ہے بہت برا لگتا ہے کیونکہ یہ کڑوا کینو دوسروں کی زندگیوں کو بھی کڑوا ہی کر دیتا ہے اب آگے جائیں اس سے دیکھیں یہ تھوڑا سا سفید حصہ نظر آ رہا ہے درمیان میں اور اورنج بھی اس میں کیا ہے اس میں ایک زندگی پائی جاتی ہے یہ زندگی کون سی ہے کھٹی میٹھی یہ مزے کی بھی لگتی ہے اور کھٹی بھی لگتی ہے کینو اگر زیادہ کھٹا ہو تو کھایا ہی نہیں جاتا چھوٹے چھوٹے کینو بھی ہوتے ہیں باسوقات جو کہ بہت ہی کھٹے ہوتے ہیں وہ کھائے ہی نہیں جا سکتے خدا مجھے کنو کو پھینکنے کو کہہ رہا ہے باسوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا پڑتا ہے جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی باسوقات ایسا ہی ہوتا ہے میں نے ریزسٹ کیا کہ میں اس کنو کو نہ پھینکوں کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا جب میں نے خریدا صاف ستھرا خوبصورت سا لیکن اب خداون نے کہہ دیا میں اسے پھینکوں میں کیسے پھینکوں میں نے تو کھانا تھا لیکن اب مجھے پھینکنا ہے کیونکہ مجھے سزا میں لی ہے مجھے خداون نے میں پارک میں تھی وہ جتنے لوگوں کے سامنے کہا سمچائم سے ویسا کرتا ہے یہ چھوٹی سی پنشمنٹ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ لگتی ہے خداون نے مجھے کہا ان کے سامنے بیٹھ جا زمین پر شرمندگی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ بزار کے بیچوں بیچ یا کہیں پر بھی آپ سے کہا جائے آپ نیچے بیٹھ جائیں آپ کیسا فیل کریں گے یہ ہوتا ہے خداون کا طریقہ ہے لیکن خداون میں ہی ربان ہے یہ ہمیں سکھانے کا اس کا طریقہ ہے ہر کسی کو اس کے حساب سے وہ ڈیل کرتا ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہے وہ جو بہت امبارسمنٹ ہوتی ہے جو مجھے کہیں پر نیچے بیٹھنا پڑے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا میں نے کوئی بات نہیں مانی تو خداون نے مجھے کہا کہ اس شخص کے سامنے جا کے نیچے زمین پر بیٹھ جا اٹھنا نہیں جب تک وہ دیکھے نہ یہ ہولی سپیرٹ کی ڈیلنگ ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ میں نالج کر رہی تھی مجھے یہ کنوں بہت پسند آ رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا میں سکھا لوں لیکن اب میں اسے پھینکوں گی کیونکہ خداون نے مجھے معاف کیا ہے اور رحم کیا ہے مجھے خداون نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے زندگی اس طرح کی ہے میرا کلام سننے کے باوجود ان کے زندگی کڑوی ہی ہے تو وہ پھینک دی جائیں گے اس کی نو کی طرح مجھے خداون نے کہا اسے پھینک دیں یہ دیکھیں اس کوڑے کے ڈرم میں میں اسے پھینک رہی ہوں ایسے پھینک رہی ہوں ایسے پھینک رہی ہوں ایسے پھینک رہی ہوں مجھے پھینک رہی ہوں مجھے پھینک رہی ہوں مجھے پھینک رہی ہوں